موسیقی موسیقی واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی فتح لائف موڈیول ٹین جزدہ کی ٹاپک ہے ڈریے جے ڈر ہو وے ہور اسی آج شروع کرن جا رہے ہیں موسیقی جی میں کی اسی جان دے ہاں ڈر چنتہ تے دکھ ہر انسان دے جیون دا ایک حصان اور جدو بھی کدھی منوخ دے ہوتے کوئی دکھ یا بپتا آن دی ہے تے ہر کوئی منوخ انو چیل بھی نہیں پاندہ اے چنتامہ اے دکھ انسان نو ایموشنلی ڈسٹرپ کر جان دی ہے اور اج دی میڈیکل سائن سے بھی کہن دی ہے کہ ساڑیاں ستر پرسنٹ تو بیماریاں ایموشنسنل ریلیٹیڈ سٹریسنل ریلیٹیڈ ہن اور اگر اسی انہ والتے آن نہ دیئے تے ایک عام جیون جو ہے وہ اسٹ ویاسٹ ہو سکتا ہے سننو دکھ نو چیلنڈی بہت زیادہ ساہس دی لوڑ ہے ایک کرج چاہیدہ ہوندہ ہے اس تو بینہ دکھ سینہ مشکل ہو جاندہ ہے افریقہ دے جو ریولیشنری لیڈر ہوئے ہن نیلسن مانڈیلا اونہ دا کہنا ہے کی ای لرنڈ دیکھ کرجھوز نوٹ دے اپسنس او فیر بہت دے اپسنس او فیر بہت دے اپسنس او فیر بہت دے اپسنس او فیر تے اسی دیکھ دے ایک تے نیلسن مانڈیلا ایک اینڈ دی کوشش کر رہے ہیں کی ساسی منوکھ او نہیں ہے کی جیدے جیون دے وچکار کوئی کشت ہی نہیں آیا بلکہ ساسی منوکھ تے او ہے جڑا کی ڈرنو پار کر کے اس تو اگے نکل گیا اور انہیں ڈرنو جت لیا ہے تے اے ہی نہیں ہے اسی اے بھی دیکھ دے ہاں کی ساڑے جدو اسی تھوڑا اتحاس پڑھیے تے دنیا دے جو گونی گیانی ہن جو گرو سائبان ہن او جو پہنچے ہوئے آتماوان ہن انہا تے بھی کدی نہ کدی کشت آئے ہن تے او ساڑے لی ایک بہت وڈی میسٹری بھی ہے کی ایسی آتماوانو بھی کشت کیوں پہنچ دے ہن ایسا ایسے انے کا سوال ہن جنہا نو اسی اپنے عام جیون دے بھی سمجھنا چاندے ہن تاکہ اسی کتے نہ کتے جو ڈر ہے چنتاوانے دکھ ہیں انہا نو اسی کس طرح ڈیل کرنا ہے یہ اسی سمجھ سکیے تے اس ٹاپک تے چرچہ کرن لی آج میرے نو جڑے ہن ویر رمیندر سنگ جی تے پین ستویندر کوہر جیم اسی انہا دا سواگت کردے ہاں واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتے تڑا بہت بہت سواگت ہے اور جی میں کی تسی جان دے ہو ساڑا آج دا ٹاپک ہے ڈر چنتاوانے دکھ تے اسی اس تے کھل کے چرچہ کرن گے تے اس سمجھن دے کوشش کرن گے کہ سنو گربانی دے بارے کی سے دن دی ہے ویجی ڈریے جے ڈر ہووے ہور اسی گربانی دے اس تکنو وستار نہ سمجھنا چاہنے ہن جی ضرور ان فیکٹ اتھے گرو سہبان ایک بہت ہی گہرا اور بہت سوڑا میسیج دے کے جا رہے ہیں جی دے لی کی سنو تے اگر اسی پوری پنکٹی لیندے ہاں تے گرو سہبان کہہ رہے ہیں ڈریے جے ڈر ہووے ہور ڈر 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 ڈرنا من کا سور بی افرید if you have any fear other than the fear of moving away from the Lord افرید in fear and living in fear mind is held in confused noise تے تُسی دیکھو اس پنکٹی توں پاؤ اے ہے کی ڈریے جے ڈر ہووے ہور دا مطلب ہے کی اگر اسی گرو سہبان تے دس سے رستے تے پٹک جائیے تے سنو او دا ڈر ہونا چاہیدہ ہے پر اس تو علاوہ سنو کوئی ہور ڈر نہیں ہونا چاہیدہ کیونکہ اس تو علاوہ جتنے بھی ڈر ہیں وہ صرف ایک دماغی شور ہن ایک نوائس ہن جو کی انسان نو پریشان رکھ دے ہن جو کی انہوں ٹھیک رستے تے جند کی چلن نہیں دیں دے تے پھر او اسی عوستہ دے وچکار ایک طرح دے ویشیس سرکل جنسان فسیا رہن دے تے او ڈر جو کی پرماتما دا ڈر ہے جنہوں اسی پرماتما دا ڈر کہہ رہے ہیں اور دیکھا جائے تے او ایک ٹرودفل لیوینگ تے چلن تے مارک تو پٹکن دا ڈر ہے او ڈر ایک اچھا ڈر ہے تے ویر جی از دا مطلب ہے کی سانو پرماتما تو ڈرنا چاہیدہ ہے اے توڑا بہت ایک واجب جا کوششن ہے کی کی سانو پرماتما تو ڈرنا چاہیدہ ہے دیکھو جتھے تک ربی گنہ دا سوال ہے اسی پرماتما نو نیر بہوت نیر ویر کیا ہے تے پرماتما نا تے کسی نو ڈراؤن دے ہن تے نائیں کسی تو ڈر دے ہن اے بہت ہی سپسٹ جی گال ہے پر جدوں اسی ایک اندیاں کی پرماتما دا ڈر ہونا چاہیدہ ہے اے دے نال سڑا صرف اننا پاؤ ہے کی اسی جو ٹرُتفل لیونگ دا مارگ ہے اس تو نا پٹ کیے ایتھے اے بہت ایمپورٹنٹ ہے سمجھنا کی جڑی ساڑی آتما دی آواز ہے سانو انہوں سنڈنا چاہیدہ اگر او سنڈنا بند کرتا سانو اس دا ڈر ہونا چاہیدہ کہ کتے سی آتما دی آواز نو سنڈنا تے نی بند کرتا جڑی ساڑی انتر آتما دی آواز ہے اسی نو ہی اسی ایک طرح نال رب دا ڈر کیا ہے رب نے تے کسی نو نہیں ڈر آیا اور نا ہی ڈرانا ہے اور آہستہ آہستہ ہندہ کی ہے کہ جدوں اسی اپنی آتما دی آواز نو سنڈنا بند کر دن دیا یا انہوں سپریس کر دے جان دیا تے آتما ایکچول دے وچ تو انہوں صحیح رستے تے پانا بھی بند کر دن دیا جو میں تُسی کسی بندے دی گال نہیں سنو گے تے تو انہوں پھر آہستہ 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 آہ شانت ہو جند دے تیسی طرح جدوں اسی آتما دی گال نہیں سنڈ دے تے آتما ہی شانت ہو جند دی ہے تے سنو اے ڈار ہونا چاہید ہے کہ میری آتما میں نو ٹھیک رستے تے جو گرو سہب نے سنو رستہ سمجھایا ہے ٹروتھ فل لیوینگ دا اس تے چال پا رہے ہیں اور اسی اس تو ڈیویٹ نہیں ہو رہے اہی سی ایک اینڈ دا پاؤ کی اسی پرماتما تو ڈریے تھے ویر جی ڈر چنٹہ اور دکھ این آدھا کوئی ریلیشن ہیں جو سانو پتا ہونا چاہید ہے ٹھیک 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 ہے یا پھر دکھ مزریز جی آدھا کوئی آپس سے ریلیشنشپ ہے یا ایک اس طرح بیلڈ اپ ہندے ہیں دیکھو کتھے نا کتھے شروعات ہندی ہے ادھے پچھے کوئی ڈر ہے سو ایک بڑا سیکوینشل جا ریلیشنشپ ہے کوئی مندے بچ کسی چیز نو لے کے ڈر آیا او ڈر نو لے کے انسان چنتہ چلا جاندہ ہے اور اے چنتہ دا فیز ایک دن ہو سکتا ہے داس دن ہو سکتا ہے دو سال ہو سکتا ہے ایک طرح بڑھن کے سامنے آندہ ہے وہ دکھ دے وچ کنوارت ہو جاندہ ہے سو ڈر چنتہ تے دکھ دے ایک بڑا سیکوینشل جا ریلیشنشپ ہے جو ڈر ہے وہ جیدہ تر ایک 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 سپیکٹیڈ فیر ہے ایک سپیکٹیڈ کچھ ہون والا میرنال گلت جو ڈر ہے بسیکلی کہ میرنال کال کچھ گلت ہو سکتا ہے اور اسی دی فکر دے وچ کار انسان مطلب ڈر دے وچ رہندہ ہے اور چنتہ دے وچ رہندہ ہے ہون اسی یہ دیکھئے کہ دکھ جڑے نے وہ دو وکھرے وکھرے طریقے نہ لیا سکتے ہیں ایک تے ہے کہ جڑا سڑا ڈارسی ہو سچ ہو گیا اور دوسرا کئی بار اس طرح ہوندہ ہے کہ انیکسپیکٹیڈ لی بھی کوئی دکھ آ جاندہ جدے بارے کدھی سوچ چاہی نہیں ہوندہ اچانک کتنے 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 دکھ آ جاندہ ہے تو ایک تراندہ بہت ہی ریلیشنشپ ہے جو سانو اگر کلیر ہوئے گا تے اسی نہ تینوں سبجیکٹ دے نہ ٹھیک ترانہ ڈیل بھی کار سکتے ہیں ویر جی اگر کوئی اگزامپل ہوئے تے سانو ہور کلیر ہو جائے گا اگر کوئی اگزامپل ہوئے تے سانو ہور کلیر ہو جائے گا ہور کلیر ہو جائے گا جو دارد دل چاہے کہ سب کوئی ٹھیک ہوئے سہی ایک در ایکسپیکٹیڈ یا سیٹبیک کیا سب ٹھیک تے ہیں وہ پھر اکتران دی وری دیا ایکزائیٹی دے ویچھ کنوارٹ ہو جاندہ تو جات تک بچہ نہیں ملیا وہ ایکزائیٹی کنٹینیو رہن دی ہے سو دارسی ایکزائیٹی بدلیا اگر خدا نا خاصتہ کوئی ایسی خبر آئی ہے کہ بچہ ٹھیک نہیں ہے یا کتھے انہوں چھوٹ لگ گئے یا کچھ ہویا ہے تو وہ ایک طرح دا فائنلی ایک طرح دی میزری ہو جاندی ہے سو اے ڈر چنتا تے دکھ اے آپس دے بھی سیکوینس چندے ہیں پر اس تو علاوہ جڑا انیکسپیکٹڈ سرڈیکول میزریز ہون دیا ہیں اوکے تو دی اچانک خبر آ جانا بھی سمتھنگ ایز ہیپنڈ اور اے عام ایک جیون ہے جو دے بھی چھوندہ ہی ہے تے اے دو ایکزامپل ہیں جیتے کی ایک ایکسپیکٹڈ سیٹ بیک سی ایک انیکسپیکٹڈ سیٹ بیک سی تے دونوں اکھیر دے وچکار ایک مزری دے وچکار جا کے کنوارٹ ہو جاندی ہے جو تو پریہم کھیلن کا چاہو شر تھر تھلی گلی میری آؤ